اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا سوال یہ ہے پانی کی کتنی قسمیں ہیں اور صاف پانی کا حکم کیا ہے یہ ہوگی ہے پہلا سوال دوسرا سوال ہے کرکس سے کہتے ہیں اس کی مقدار کیا ہے اور دوسرا سوال یہاں پہ ہے خالص پانی کی قسمیں بتاؤ تیسرا سوال کرکس سے کہتے ہیں اس کی مقدار بتاؤ قلیل پانی اور کثیر پانی کس سے کہتے ہیں اور ان کا حکم کیا ہے یہاں پہ حکم بھی بتانا ہے بارش قلیل پانی پر ہو رہی ہو تو اس کا کیا حکم ہے اور جب رک جائے تو کیا حکم ہے یہ ہو گیا پانچھا سوال اور چھٹا سوال آخری لازد سوال ہے اس سیکشن کا بارش کا پانی کرس سے کم ہو تو اس کا کیا حکم ہے تو ہم نیکس آٹ پر اس کے جوابات دیکھیں گے کیا ہے دو جوابات اس طرح ہے پہلے سوال کا جواب یہ ہے پانی کی دو قسمیں ہیں مضاف پانی اور خالص یعنی صاف پانی خالص پانی کا حکم یہ ہے کہ نجاست کے ملتے ہی نجس نہیں ہوگا اور خالص پانی کی چار قسمیں یہ نجاست سے ملتے ہی نجس نہیں ہوگا یہ ہوگی ہے اس کا حکم خالص پانی کی چار قسمیں ہیں دوسرا جواب یہ ہے دوسرا سوال کا خالص پانی کی چار قسمیں ہیں تیسرا سوال کا جواب یہ ہے کر وہ پانی ہے جب تک اس کا رنگ بو یا مزہ یعنی اس کر کے پانی کا رنگ یعنی کلر بو یعنی سمل مزہ اس کا ٹیس نجاست سے مل کر بدل نہ جائے نجیس نہیں ہوگا اور کر کی مقدار مجموعان بتالیس صحیح سات بٹا آٹھ کیوبیک بالش ہو اور اس کا وزن تقریباً تین سو چورسی لیٹر ہو قلیل پانی چوتھا سوال کا جواب یہ ہے قلیل پانی وہ ہے جو ٹھیرا ہوا ہو اور ایک کر سے کم ہو اور حکم بھی یہ ہے کہ نجاست سے ملتے ہی نہ بدلے اور یہ ہوگی اب اس کا چوتھا سوال کا جواب یہ ہے قلیل پانی وہ ہے جو ٹھیرا ہوا ہو اور ایک کر سے کم ہو حکم یہ ہے کہ نجاست سے ملتے ہی یہ پانی نجیس ہو جائے گا خواہ اس کا رنگ بو یا مزہ بدلے یا نہ بدلے اور کسیر پانی وہ ٹھیرا ہوا پانی جو ایک کر یا کر سے زیادہ ہو مگر نجاست سے ملتے ہی نجیس نہیں ہوگا اس پر فرق قلیل اور کسیر میں یہی ہوا ہے کہ اس میں قلیل میں نجاست سے ملتے ہی نجیس ہو جاتا ہے اور کسیر میں ایسا نہیں ہوتا جب اس کا رنگ بو مزہ نجاست سے مل کر بدل نہ گیا ہو اور پانچھا سوال کا جواب یہ ہے بارش ختم ہونے تک بارش کا حکم اور جب بارش تھم جائے یا نہ رک جائے تو قلیل پانی کا حکم صدق کرے گا یعنی قلیل پانی کا حکم رکھتا ہے کر سے کم ہو تو قلیل پانی کا حکم رکھے گا چھٹا اور لاسٹ سوال یعنی پارش کا پانی کر سے کم ہو تو اس کا کیا حکم ہے تو چھٹا سوال کا جواب یہی ہے کر سے کم ہو تو قلیل پانی کا حکم رکھے گا اور پندرہوان سبق پندرہوان سبق کے سوالات کے جوابات تو اس میں پہلا سوال یہ ہے پندرہوان سبق کا پہلا سوال یہ ہے اگر پشاپ سے بدن نجس ہو جائے تو اس کی طہارت کیسے ہوگی تو اس کا جواب ہے آب قلیل سے دو مرتبہ دونا چاہیے اور آب کسیر سے دو مرتبہ البتے این نجاست کا زائل ہونا شرط ہے این نجاست یعنی نجاست کا باڑی نجاست کا جسم پشاپ ہو پاکانہ ہو اور کوئی خون ہو کوئی بھی نجس ہو تو اس نجاست این نجاست کے نجاست کے باڑی کے زائل ہونے کے بعد دو مرتبہ دونے سے وہ نجس شائع پاک ہو جائے گی اور دوسرا سوال ہے اس کا لیسن نمبر 15 کا پشاپ کے علاوہ کسی دوسری نجس سے بدن نجس ہو جائے تو آب قلیل سے کیوں کر طہارت ہوگی تیسرا سوال ہے اگر بدن پشاپ یا کسی دوسری نجاست سے نجس ہو جائے تو آب قلیل سے کیوں کر طہارت ہوگی یعنی کیسے طہارت پاک کی جائے گی کپڑے یا ایسی چیز کی طہارت کیسے ہوگی طہارت مطلب پاک کیسے پاک کی جائے گی جس میں نجاست جذب ہوتی ہو تو ان کا سوال ہم پہلے یہ پہلا تو ہم پہلے اس میں دے چکا ہے تو دوسرے سے ہم شروع کریں گے دوسرا سوال کا جواب یہ ہے تو آب قلیل سے اس کو دو مرتبہ دونا چاہیے ایک مرتبہ پانی ڈال کر نچوڑیں پھر دوسری مرتبہ پانی ڈال کر پھر نچوڑیں تیسرا سوال کا جواب یہ ہے آب قصیر سے ایک بار دونا کافی ہے مگر آیت اللہ العظمہ سستانی دام ذلو العالی کے نزدیک آب قصیر سے بھی دو بار دونا ضروری ہے باقی فقہہ ہمارے مراجعہ فرماتے ہیں ایک بار دونا کافی ہے آب قصیر سے نجس شیع ایک بار دونے سے پاک ہو جائے گی توہارت حاصل ہوگی مگر آیت اللہ سستانی کے اگر آپ مقلد ہو آپ احکام دین میں آغستانی کو فالو کرتے ہوں تو ان کے نزدیک آب قصیر سے بھی دو بار دونا ضروری ہے آب قصیر سے بھی دو بار دونا ضروری ہے آغستانی کا حکم ہے فتوہ ہے ایساہی چوتھا سوال یہ ہے نجسد دور کرنے کے بعد آب قلیل سے ایک مرتبہ دو کر نچوڑنا کافی ہے چوتھا سوال کپڑے یا ایسی چیز کی توہارت کیسے ہوگی جس میں نجسد جذب ہو جاتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے نجسد دور کرنے کے بعد خود اس نجسد کو عین نجسد کو دور کرنے کے بعد آب قلیل سے ایک مرتبہ دو کر نچوڑنا کافی ہے ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ